ختم نبوت ہاں اللہ کے رسول ہیں یعنی روحانی والد ہر کسی کے ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہے اب اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے اب خاتم کا لفظ اور خاتم النبیین کا لفظ اس کا معنی ہمیں کون بتائے گا لگت بتائے گی گرامر تو قرآن کے بہت سے دوسرے لفظوں کا بھی ایک ایک لفظ کا کہی کی معنی بتاتی ہے الحمد سے لے کے ونناس تک حمد کے آپ کو کئی معنی مل جائیں گے الناس کے آپ کو کئی معنی مل جائیں گے ڈیسائیڈڈ معنی کون سا ہوگا ایکوریسی قصی میں ہوگی جو اللہ نے دوسرے مقام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہوگا یا امت نے اس کو اجمائی طور پر اور متفقہ طور پر اختیار کر لیا ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چال رہے ہیں تو آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی کہ واقعی قرآن کے لفظوں کے اندر بدماشیاں اور حیرہ پھیریاں کرنے والے یہ مخالفین اسلام ان کا تو بالکل ایک ہی سنٹرل آئیڈیا ہے سب کا مرکزی خیال اور مرکزی تعلیم یہی ہے کہ حیرہ پھیری کی جائے خاتم النبیین کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود واضح فرمایا ہے دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے کہ میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے ایک آدم نے خوبصورت محل بنایا ہو اور اسے بہت زیادہ سجایا ہو اچھا بنایا ہو احسن بنایا ہو اجمل بنایا ہو سوائے ایک اینٹ کے جو ایک کونے میں چھوڑ دی گئی ایک اینٹ فٹ نہیں کی گئی باقی محل سارا زبردست ہے لوگ آ کر گھوم پھر کر اس محل کا جائزہ لینے لگے اور تعجب کرنے لگے کرنے لگے بہت اچھا محل ہے مجھے قولونا اور کہنے لگے یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے ایک اینٹ کیوں نے لگائی گئی قالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانا اللہ بنتو وانا خاتم النبیجین نبیوں کے مالکی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیجین ہوں اب اس پوری حدیث کو آپ دیکھیں تو اس میں خاتم النبیجین کا لفظ حضور نے قرآن سے لیا اور یہ مثال پیش کر کے مسئلہ سمجھایا کہ نبیوں کے مالکی آخری اینٹ میں ہوں اور آخری اینٹ خود کو کہہ کر پھر خاتم النبیجین والے لفظ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹ کیے مسئلہ سمجھانے کی تو حضور نے حد کر دی اب پیچھے مخالفین کے پاس کہہ رہا گیا آیت قرآن کی ہے قرآن کہتا ہے خاتم النبیجین حدیث صاف کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالکی مثال دے کر اپنا آخری نبی ہونا ثابت کیا اور قرآن کی وہی آیت پڑی خاتم النبیجین کا لفظ یہاں پر چسپاں فروایا اور یہ حدیث بخاری شیف میں ہے پینتیس سو پینتیس اور مسلم شیف میں ہے انسٹھ سو اکسٹھ اور کتابوں میں بھی ہے میں نے ان دو کتابوں کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ ان دو میں آنے والی حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے تو اس حدیث کی ایکوریسی میں اور ایتھنٹیسٹی میں کسی قسم کا کوشش شاک نہیں رہتا اس حدیث کو امام بخاری نے ایک چپٹر باندھ کر اس میں بیان کیا ہے باب باندھا ہے باب کا نام ہے باب خاتم النبیجین اور امام مسلم نے بھی یہی باب قائم کیا ہے باب خاتم النبیجین خاتم النبیجین کا چپٹر خاتم النبیجین کا باب اس کے اندر یہ دیس بیان کی گئی ہے حد نہیں کر دی اور وضاحت کے اندر کسی قسم کوئی شک کوئی رکھنا رہ گیا